اسلام اکرم ہائے گئیز یہاں بچک کول ہے کیسے ہیں جناب آپ سب میں ہوں بلکل ٹھیک تھا کہ الحمدللہ ایک نئی ویڈیو نئی اپیسیوڈ کے ساتھ جناب اس دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ جاکھاں پی رہے خوش رہے شاہد رہے آباد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے وقت یو اے میں نائن تھرٹی کا ٹائم ہے صبح صبح کا ٹائم ہے نو تیس ہیں اور اس بریکپس ٹائم ناشتے کا ٹائم ہے تو جناب میں اپنا بریکپسٹ جو ہے وہ ریڈی کر چکی ہوں میں نارملی جو ہے جو ہے وہ بریڈ کھاتی ہوں صبح مطلب کے ناشتے میں زیادہ ہیوی بریکپسٹ جو ہے وہ نہیں لیتی بہت زیادہ اگر دیل کرے تو پھر کبھی کبھی پراتھا بھی کھا لیتی ہوں لیکن آج میں نے جو ہے وہ بریڈ ہی سلائس ہی جو ہے وہ گرم کیا اور ساتھ میں انڈا جو ہے وہ بنایا ہے اور چائے جو ہے جناب ابھی اوپر بن رہی ہے اور میری روٹین ہے روٹین لازمی ہے میری کہ میں صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی ضرور پیتی ہوں تو جناب اٹھ ایسا ویری ہیلڈی روٹین آپ بھی اپنی روٹین میں یہ چیز لازمی شامل کرئے کہ صبح صبح پانی ضرور پیا کریں کیونکہ پانی پینا پانی ویسے بھی پینا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ صبح پانی پیتے ہیں اس کو آپ اپنی روٹین بنا رہتے ہیں تو جناب یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ایک اچھی آپ کی روٹین بن جاتی ہے اچھی بات ہوتی ہے تو آپ کو اپنا ناشتہ کیا کریں جیمع ہی میں اپنے اپنے ناشتہ کیا کریں میں نے آپ کو بتایا کہ چاہیے اوپر بن رہی ہے چاہیے ابھی میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے تو جناب ناشتہ آپ کو دکھاتے میں کیا کرنے لگی ہے اس کے بعد جناب لنس ٹائم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد آج مشین بھی لگانا ہے تو جناب ابھی میں کروں گی آپ یہ دیکھیں جناب پرسی بڑے پورسٹ جناب میں لگاؤں گی میں سفائی کروں گی پھر میں مشین لگاؤں گی پھر لچ پیل کریں گے اور اس کے بعد ان کے بابا آ جائیں گے اور پھر جناب احساس آپ کو ترداد سے ہی شاف ہوتا جاتی ہے جناب لیٹس سٹارٹ آئیے اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جناب آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کو یہاں ایک بڑی مجھے کی بات بتا دی جاؤں کہ یہ جو اللہ تعالی نے یہ جو تھم دیا ہوئے نا یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا یہ لائک کرنے کے لیے چیز دیا ہوئے تو اس تھم کو جو ہے وہ میکسیمم یوز لازمی کیا کریں تو جناب فائنلی یہاں میں لگانے لگی ہو مشین میں نے سوچا پہلے مشین آن کر دیتے ہوں مشین سٹارٹ کر دیتے اس کے بعد جناب جو ہے وہ دسکنگ ویڈیو کا کام سٹارٹ کر دیں گے تو جناب مشین میں نے یہاں سٹارٹ کر دی اب اس میں میں کپڑے وغیرہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جناب اس میں صرف وغیرہ ایڈ کر کے مشین کو چھوڑ دیں گے تاکہ دھولائی کا کام ہوتا رہے تو جناب یہاں اس میں کپڑے ایڈ کرنا شروع کر رہے ہیں کپڑے میکسیمم ایڈ کر کے اس میں صرف وغیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جناب اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال پر اور اس کے بعد جناب کریں گے اپنے ڈسٹنگ کا کام آج جسٹی کا کام جو ہے ڈسٹر وغیرہ سرہ میں لگا چکی ہوئی ہیں صرف کارپٹ کی کلیننگ جو ہے وہ پیننی ہے وہ جناب کریں گے آج ویکیوم کلینر سے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ویکیوم کلینر سے سپائی وغیرہ کیسے کرتے ہیں اور یہ ہے جی ویکیوم کلینر جسے ہم جو ہے اپنے کارپٹ وغیرہ کی سپائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے بہت زیادہ اچھی سپائی ہو جاتی ہے جتنی بھی جو دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے دسٹر سے اچھے طریقے سے سپائی نہیں ہوتی جتنے اچھے طریقے سے اسے سپائی ہو جاتی ہے تو یہ طریقے میں جنابہ کنیکٹ کر چکی ہوں ہمیں یہاں دکھائیں گا جائیں یہاں دکھائیں گا جائیں جو جو دکھائیں گا جو ساری کام آپ نے جانتے ہیں جو سکتے ہیں جو سارا کی جانتے ہیں جو سارا کی تو جناب اٹس لنس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ہے جناب فروزن بھنڈی آپ کو پتہ زیادہ تر چیزیں میں اسی طرح کی یوز کتی مارکٹ سے لے آتی ہیں اس کو فریز کر لیتے ہیں آپ جناب اس کو پیکنگ سے نکال لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں پیکنگ سے نکال چکی ہوئی ہوں ساری بھنڈی آپ دیکھیں جناب فریز ہوئی ہوئی ہے اور اب اس کو پانچ سے دس منٹ رکھ دیں گے میں اپنی گریوی دوسری سائٹ پہ جناب بلکل ریڈی کر چکی ہوں چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور میں ابھی آپ کو دیکھاتے ہوں بلکل اچھے طریقے سے مسالے میں جناب بن چکا ہوا ہے اور جناب پھر اس کو مسالے میں ایڈ کریں گے ویسے یہ سارے جتنے بھی پروڈٹس ریڈی میڈ ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑے ہی ایزی رہتے ہیں لائیں اور جناب ایزی لی پکا لیں تو یہاں جناب میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں جناب میں آپ کو دیکھاتی ہوں چکن ہو چکا ویڈی اور جناب اس میں میں نے سپائس جو ہے وہ بہت ہی لائٹ جناب یوز کی ہیں کیونکہ لائٹ ہی سارے گھر میں کھاتے ہیں اور میں نے آج جو ہے وہ پیسٹ ریڈی نہیں کیا تھا بلکہ سلائس وغیرہ ساری چیزوں کی یوز کیے تھے اور ایڈ کر دیئے تھے اور جناب اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑی تیرے جناب رکھیں گے فلیم پہ اور جناب فلیم پہ رکھنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے بھنڈی بھنڈی آپ کو تو دو طریقوں سے ایڈ کی جاتی ہے دو طریقوں سے پکائی جاتی ہے یا تو آپ اس کو فرائی کر لو اور یا آپ اس کو ویسے ہی ایڈ کر دو تو یہاں جناب میں ویسے ہی ایڈ کر رہی ہوں یہاں آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم بہت ہی ہلکی کر دینی ہے آپ کو اس بات کا یہاں پہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بھنڈی ہے وہ فریز ہوئی ہوئی ہے آپ جتنا فلیم ہلکا رکھیں گے آپ کی بھنڈی اترے اچھے دیکھ اسے جناب پکے گی تو جناب چولے کو بلکل ہلکا کر دیں اور دوسری طرف جناب ہم بنائیں گے اپنی چپا دیا تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں چلتا رہے تو جناب میں نے چولا دوسری طرف جو ہے وہ آن کر دیا اور دوسرے طرف جو ہے وہ تبا بھی جناب رکھ دیا ہوئے اور اس کا ہلکا بلکل چولا کر دیں تاکہ آپ کی بھنڈی جناب جو ہے وہ ریڈی ہوتی رہے بھنڈی آپ کی پک جائے اور یہاں جناب ہماری ہو چکی ہے چپا دی بلکل ریڈی جیسے جیسے ہماری چپا دی بنتی جائیں گے ہم سب کو ساتھ ساتھ میں سرک کرتے جائیں گے ہاپ پولی جناب آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ کو میرا ویکیوم کرینا بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو بھنڈی گوئی بہت زیادہ سندھ آیا ہوگا تو جناب ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں زور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو جناب کل تک اپنی دعاوں میں دھیر سارا مجھے یاد ہے کہ ملتے ہیں کر اللہ آفیس